تھوڑے سے لوگ تھے آپ سوچئے چھ سات بھائی بین باہر سے آئے ہوں اور دس پندرہ وہاں رہنے والے ہوں کتنے لوگ رہیں گے تو صبح کے ٹائم کلاس کے بعد وہ بتایا آپ کو کیسے ٹولی کھلاتے تھے پھر پرسنل کسی کو بات کرنی ہو وہ ملنے کا پھر بیچ میں تھوڑا کہیں ہم لوگ گھومنے پھرنے بھی جاتے تھے ممہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ پکنک کرانے کے لیے آپ سوچئے تھوڑا کلفی پکنک باہر جا کر کے انادرا پوائنٹ پر بیٹھ کر کے راک پر بیٹھے ممہ نے درستی دی پہلے تھوڑا گیان کی بات سنائی پھر ایک ایک کو گلے لگا کے مخ میں کلفی دے ماں کی پالنا پریکٹیکل جیسے آپ سبھی انوبوی ماتائیں ہو اس سے بھی الوکک پالنا اور بڑھ کر کے کیوں میں کہتا ہوں اور بڑھ کر کے کبھی بچوں سے ناراض ہو کر کہ آپ ماتائیں ان کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں گی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتی ہوں گی کبھی کان بھی پکڑتی ہوں گی ہوتا ہے نا ایسے سبھی انوبوی ہیں لیکن اس طرح کا ممہ کے پاس یا بابا کے پاس کوئی ڈر نہیں تھا جو ہیں جیسے ہیں بابا کے ایسا سویکار کر کے پھر ممہ لوکک پالنا کرتی تاکہ گیانی تو آتما بنے یوگی تو آتما بنے سریشت آتما بنے ہوونہار یہی تو بابا کے بچے ہیں جو ستیوگی پرنس اور پرنسس بننے والے ہیں ایسی بھاونہ سے ممہ کی پالنا ملتی تھی اور شام کے ٹائم کھیلنے کا بیڈمنٹن کھیلتے تھے بابا کی ٹیم بابا کے ساتھ دو اور ہوں گے ایک بہن ایک بھائی ممہ کی ٹیم ان کے ساتھ ایک بھائی اور ایک بہن تین گیم کھیلنے کی جو جیت جائے اس کو سنگل ٹولی جو ہار جائے اس کو ڈبل ٹولی کیوں تاکہ ان میں طاقت بڑے تو دوسری بار جیتے وہ تو ایسی باونہ ہے بابا کے ساتھ ممہ کے ساتھ جھولے پر بیٹھ کے بیچ میں بیٹھ کر کے جھولا جھولنے کا جیسے کہ بابا اور ممہ کو ایک ہی بات دل میں ہوتی تھی کہ ان کو اس سنگم یوگ پر ہی جو بوشکی ستیو کی راجائی کی باتیں ہیں وہاں بچوں کی کیسے پالنا ہوتی ہے پرنس پرنسیس کیسے رہتے ہیں کیسے ماں باپ کے ساتھ ان کا ویوار رہتا ہے وہ پریکٹیکلی اس طرح سے اور میرا خیالہ وہ ایک ہفتے کے اندر دو تین بار تو برمہ بوجن تھا برمہ بوجن میں ٹیبل کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے ایسے سفید چادر بچھائی ہوتی تھی اور بیٹھنے کا بھی ساتھ میں ہوتا تھا نیچے بابا بھی بیٹھیں گے ممہ بھی بیٹھے گی بھائی بہنیں بھی سب بیٹھیں گے اور بابا اور ممہ کی خاص ایک بات رہتی تھی بچوں کی اچھی طرح خاطری کرنی ہے کیوں آپ لوگ کی آج کل خاطری ہو رہی ہے کچھ ہاں نہیں ہو رہی ہے کیوں بابا کی بھاونہ یا ممہ کی بھاونہ یہی ہوتی تھی یہ کلب کے بعد میرے کو یہ بچے ملے ہیں تو ان کی اچھی طرح خاطری ایسی بھاونہیں لے کر کے لیکن ہمیشہ جب ٹولی کھلائیں گے اپنی تھالی سے کھلائیں گے تو ایک بات پکی کرتے تھے درستی دینا درستی دے کر کے اور مکھ میں وہ کھلائیں گے اس طرح سے پہلی بار جب ہم گئے ہیں تو ممہ کے ساتھ کا اتنا سندر انبوہ اس میں رہا بابا کے ساتھ بھی اور ممہ کے ساتھ اس کے بعد پھر ہم بومبے میں سرویس میں ہی تھے ممہ کا بومبے میں لگ بگ ہر سال آنا ہوتا تھا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو اگلی بار جب ممہ آئی اس سمیں ایک ابھی میں دوسری ٹاپک بیچ میں لا رہا ہوں کہ ممہ گیان کی دیوی ہے وہ کیسے اس نے ایک مرلیوں کے دوارہ ایک تھوڑا دوسرے ڈنگ سے بھی ہمیں کیسے اس بات میں آگے بڑھایا ایک نمنترن ملا تھا ایک کانفرنس تھی سیمینار کہو کانفرنس کہو بڑے بڑے سکولرز اس میں آنے تھے بینوں کو بھی نمنترن تھا لیکن رات کا ٹائم تھا تو بینوں نے کہا ممہ ہم نہیں جائیں گے تو لگ بھائی ایک سال ہو چکا تھا گیان میں مجھے تو ممہ نے کہا نرویر کو بیج دو میں سات دن کے کورس کا کرانے کا تھوڑا تھوڑا کرتا تھا پر مجھے باشن کرنا تو آتا ہی نہیں تھا تو میں نے بتایا بین جی کو کہ میں تو کبھی باشن کیا ہی نہیں ہے اور یہ تو اتنے بڑے بڑے سکولر ہیں وہاں میں وہاں جا کر کہ کیا کروں گا تو ممہ نے کہا میں اب ہی سکھا دیتی ہوں دیکھو گیان کی دیوی پریکٹیکل کیسے سکھاتی ہے وہ انبوہ ہے ایک پہلے تھی میں ان کے پاس نیچے دری پر بیٹھ گیا ایسے ہاتھ رکھا میرے پیٹ پر میں ایسے دیکھ رہا تھا ممہ کی طرف کہتی ہے بھاشن کرنا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے بہت سہج میں آپ کو ایک دو منٹ کے اندر سکھا دیتی تو ممہ نے اسی ٹائم پر کہ ٹوپک کیا ہے میں نے کہ وشو شانتی یہ تو بہت سہج جنہوں نے یہ رکھا ہے پروگرام ان کی بہت میمہ کرنا پہلے کہ آپ نے بہت اچھا ٹوپک رکھا پھر اس کے بعد question پوچھ لینا کہ وشو شانتی تھی کبھی دنیا میں پھر اس کا اتر دینا ستی یگ میں کیسے وشو شانتی تھی ایسے کر کے کر کے سرشتی چکر کا جیسے گیان سارا اس میں آ جائے وہ سنا کر کے لاست میں بتانا کہ ابھی پھر سے سچ مچ جس میں وشو میں شانتی ہے ایسا یگ پرماتما ستھاپت کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں پھر وہ پریچے دینا یہ پانچ باتیں ماما نے اسی سمیں سکھائی اور وہ سیخ کر کے میں گیا باشن کرنے کے لئے اور آپ کو آشری ہوگا آدھے گھنٹے سے زیادہ باشن کیا وہ بڑے بڑے سکولر بڑے بڑے پندیت مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سب تھے بڑی بڑی ڈگری ان کی ان کے سامنے میں بیس اکی سال کا رڑکہ لیکن ماما نے ایک بات کہی اس سمیں کہ باشن شروع کرنے سے پہلے بابا کو یاد کرنا پھر شروع کرنا اور جب پورا کرو تو سب کو تین منٹ سائلنس کرانا جب یہ سب کرایا تو پھر لاسٹ میں ہم نے ایننونس بھی کر دیا کہ اگر کسی کو یہ چتروں کی کافی چاہیے تو وہ مل سکتی ہے پروگرام پورا ہوا سب سے زیادہ بیڑ میرے پاس کٹھی ہو گئی وہ لینے کے لیے تو ممہ نے اس طرح سے بھاشن کرنا سکھ تب سے لے کر بھاشن کرنے میں کبھی کوئی پروبلم نہیں آئی آج دن تک اور اسی طرح سے بابا نے پھر لکھنے کا سکھا تھا آرٹیکل لکھنا کرنا وہ بابا کی دین ہے تو ممہ نے اس طرح سے پھر اس کے بعد ممہ کا وشیش ایک پارٹ رہا بابا نے ساکار بابا نے ممہ کے اوپر وہ بات رکھی یہ سری لکھشمی سری نارین کا چتر پہلے نہیں تھا تو وہی نائنٹین سکسٹی ون میں ممہ بومبے میں آئی اور اس سمیں نلنی بہن جو گاٹ کو پر کی ہیں ان کے پتا جی کا کو آئی وہ ایک آرٹسٹ کو لے کر آئے اور اس آرٹسٹ سے سری لکھشمی نارین کا چتر بنوایا لیکن وہ چتر ایک دم accurate بننا چاہیے وہ کیسے بنے وہ practical دیکھا شیل اندرہ دادی تھی مسینجر دیان میں جاتی تھی تو ممہ اس کو اسی ٹائم بٹھاتی تھی اور اس کو درشتی دے کر کے بھیجتی تھی ممہ کہتی تھی ممہ خود تو کبھی ٹرانس میں نہیں گئی ہے لیکن بابا کی یاد کی شکتی سے دوسری بہنوں کو بھیجتی تھی تو شیل اندرہ دادی جاتی تھی ٹرانس میں اور پھر وہاں سری لکشمی نارین کو دیکھ کر کے پھر چتر میں کیا کریکشن کرنی وہ آ کر بتاتی تھی اور ممہ پھر اس کے اوپر سمجھا کر آرٹس کو کہتی تھی اب یہ کریکشن کر لاؤ اس کارن سے ممہ کو ایک دم ایکوریٹ چتر بنے آپ سوچئے آپ دیکھ لو سری لکشمی نارین کا جو چتر جو اوپر اگر آپ مدو بن گئے ہوں گے تو ٹرانس لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں اوریجنل چتر کا وہ ٹرانس لائٹ ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی چھوٹی بھی کوئی گلتی نہیں ملے گی چاہے وہ پاؤں سے لے کر کے پاؤں کی انگلیوں میں کون سے گینے پہن نے ہے اس کے بعد ساڑھی کیسی گلے کے جتنے بھی ہار ہیں باہوں کے جتنی باتیں ہیں اس ہاری تاج کیسا ہونا چاہیے بندی کیسی ہونی چاہیے یہ اتنا ساری ڈیٹیل میں وہ چتر کو ایک دم پرفیکٹ بنوانے میں تین ماس لگ گئے تو آپ سوچئے تین ماس بومبے والوں کو ممہ کی پال نہ ملے تو اور کیا چاہیے تو جو اس میں کے بھائی بہن نے گیان میں آئے وہ پورے پکھے ایک دام برامن پکھے بنے اور اس کے فلسور روپ نئے سینٹر بھی کھولے تھے بومبے میں یہ یہ بات ممہ نے جب ممہ کے لئے پندرہ دن کا ہم لوگوں نے پروگرام رکھا بینگلور میں وشیش پروگرام تو پیپرز میں پبلیش کی جگ دم با سر سو تی ایسا تو پندرہ دن کی باشن میں ممہ ہر روز رات کو میرے سے پوچھ تھی کہ آج کوئی گولڈن آنڈا ملا مانا کوئی نئی آتما نکلے اور سچ مچ میں آپ کو بتاؤں جو ان پندرہ دنوں میں جو آتما یں جنم لیے جو پورے سوت انڈیا کے جو آج سیوہ کر رہے ہیں جو نمیت آتما بن کے سارے سوت انڈیا کی سیوہ ہوئی اور وشیش ہم کہتے ہیں سارے سوت انڈیا کی سیوہ مممہ دوارا شروع ہوا اور مممہ سے نکلے ہوئی آتما آنے ہی پورے دکشن کی سیوہ کی آب شاندی ممہ ممہ دوارا دوارا دوارا